ہیلو دوستو تو ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے میں آپ لوگوں کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ میں نے اپنی کیو اینے والی ویڈیو بنا دی ہے اگر آپ لوگوں کو ابھی تک اس کا نوٹفیکیشن نہیں ملا تو میں نے لنک نیچے ڈسکرپشن میں دے دیا ہوگا اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد آپ لوگ جا کر وہ ویڈیو بھی انجوائی کر لینا کیونکہ مجھے پورا یقین ہے کہ آپ لوگوں کو وہ ویڈیو بہت زیادہ پسند آئے گی تو اب یہ اپیسوڈ بھی بلکل اسی سین سے شروع ہوتا ہے جہاں ماسٹر پالہ دین اپنے کشپ کشپے کھوئی ہوئے تھے تب ہی اشارک وہ سمجھ جاتے ہیں کیوں نے کیا کرنا ہوگا اس لئے وہ اسیسنڈیپل کے دروازے کی طرف جاتے ہوئے کہتے ہیں کہ آج کی اس آگ کو میں بجا دوں گا لیکن اگلی بار تمہیں پوری طریقے سے دیان رکھنا ہوگا تو وہ اسے سکارا ہوگا کہ آئیدہ کے لئے وہ کبھی بھی اپنی پاورس کا غلط استعمال نہیں کرے نہیں تو یہ بہت جارہ خطرناک ہے ایک دیس تلوار کے لئے اس کے میان کا ہونا ضروری ہے نہیں تو وہ اپنی ہی مالک کو نقصان پچھا سکتی ہے اور یہ کہنے کے بعد وہ اسیسنڈیپل کے دروازے کو کھول کر باہر چلے جاتے ہیں جبکہ پیچھے شیڈو ماسٹر بھی سمجھ گئے تھے کہ ماسٹر پالہ دین مجھ سے کیا کہنا چاہتے ہیں ماسٹر پالہ دین کو پوری امیتی کہ یہ لڑکی ڈیبر ایرپررر کو ہرا سکتی ہے اور اس لئے ماسٹر پالہ دین نے اسے دوسرا موقع دے دیا تھا یہاں باہر آنے کے بعد ماسٹر پالہ دین اپلے ساتھیوں سے واپس چلنے کے لئے کہہ رہی تھے جس پر نائٹ کا لیڈر اس سے سوال کرتا ہے پھر اس لڑکی کا کیا ہوگا جس پر ماسٹر پالہ دین کہتے ہیں کہ یہ سب یہی پر ختم کرو یہ بات آگے نہیں پہلنی چاہیے کیا تم لوگوں کو میری بات سمجھ آگئی جس پر وہ سارے کے سارے نائٹ ایک ساتھ کہتے ہیں کہ یہ اس پاسر رہبے سمجھ آگیا اور اس کے بعد وہ سب لوگ وہاں سے چلے جاتے ہیں اس کے بعد سی شیفٹ کر یہاں کیرنٹ پر آ جاتا ہے جو کہ ہاوچین کو دورتے دورتے اس کے روم تک آ چکی تھی لیکن ہاوچین اپنے روم میں موجود نہیں تھا وہ وہی پر میٹ کر تھوڑی دیر اتظار کرتی ہے کہ تب ہی اچانک اس کا ایک ایسے سر وہاں پر آ گیا تھا جو کہ کیرنٹ کو بتاتا ہے کہ ہاں میں ہاوچین کی کوئی خبر نہیں ملی بسر یہ ہو اور اس کی بہن نے ہاوچین کا علاج تو کر دیا تھا لیکن اس کے بعد وہ لوگ نہیں جاتی کہ آخر ہاوچین رات کے اندیرے میں کہاں نکل گیا یہ بات کیرنٹ کو جیسی معلوم ہوتی ہے وہ بہت زیادہ گبر آ گئی تھی اور اس لئے وہاں ہاوچین کو ڈوڑنے کے لئے فورا سلکل جاتی ہے یہاں دوسری طرف ہاں ہاوچین کو دیکھتے ہیں جو کہ کافی زیادہ بری طریقے سے گہل ہونے کے بعد جنبی کیرنٹ کی طرف جا رہا تھا کیونکہ اس نے کیرنٹ سے وعدہ کیا تھا کہ وہ اس سے ملنے کے لئے ضرور آئے گا یہاں ان دونوں کو ہی معلوم نہیں پر یہ دونوں ہی ایک دوسری کی تلاش کر رہے تھے اور یہاں تلاش کرتے کرتے ہاوچین کیرنٹ کی باتوں کو یاد کرتا ہے جہاں کیرنٹ نے ہاوچین سے کہا تھا کہ میں تمہارا ہاتھ پکڑ کر یوں ہی چلتی رہنا چاہتی ہوں ہاوچین کو یہ باتیں دوبارہ سے یاد کر کے تھوڑی سی عمت آ گئی تھی اور اس لئے وہ دوبارہ سے اسی جگہ کی طرف بڑھدہ شروع کر دیتا ہے جہاں اس نے وعدہ کیا تک کہ وہ کیرنٹ سے ملنے جائے گا جبکہ دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ لگاتار کیرنٹ بھی باگتے ہوئے ہاوچینٹ کو ڈون رہی تھی وہ کافی زرہ تھکلے کے باوجود بھی رکتی نہیں بلکہ لگاتار باگتے ہوئے ہر طرف ہاوچینٹ کی تلاش کر رہی تھی جبکہ دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ ہاوچینٹ کے آکے دیری دیری کر کے بات ہو رہی تھی اسے اپنے آس پاس کیرنٹ کے الوشنز دکھائی دے رہی تھی کیونکہ وہ پوری طریقے سے ہوش میں نہیں تھا وہ بس کچھ بھی کر کے کیرنٹ کی یادوں کے سک بڑھتا ہی جا رہا تھا جیسی وہ کیرنٹ کے نزدیک بڑھنے کی کوشش کرتا ہے تب ہی کیرنٹ غائب ہو جاتی ہے کیونکہ وہ اصل میں اس کا الوشن تھا لیکن اب اس کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہو گی تھی اس سے چلنے نہیں ہو رہا تھا اس لئے وہ وہی پر گر کر بے ہوش ہو جاتا ہے دیکھیں تھوڑی دیر بات جب اس کی آنکھیں کھلتی ہیں تو دوبارہ وہ اپنے سابنے اسی فائر فلائز کو دیکھتا ہے جس کے بارے میں اس نے کیرنٹ کو بتایا تھا کہ یہ فائر فلائز انصل میں امید کی نشانی ہے ساتھی ساتھ اس نے کیرنٹ سے یہ بھی کہا تھا کہ جیسے یہ فائر فلائز چمکتا ہے اسی طرح میں تمہاری زندگی کا چمکتا ہوا ستارہ بننا چاہتا ہوں ہاں کیرنٹ کے بارے میں سوچتے ہوئے ہاوچنٹ دوبارہ سے کھڑا ہو گیا تھا اور اس کے بعد اب وہ اس فائر فلائز کو فالو کرنا شروع کر دیتا ہے کیونکہ اب وہ ہی اسے اپنے پیار تک پہنچائے گا دوسری طرف کیرنٹ کے ساتھ بھی بلکل ایسا ہی ہوتا ہے وہ بھاگ رہی تھی کہ تب ہی اچانک اس کے سامنے وہی فائر فلائز آ جاتی ہے جسے دیکھتے ہوئے اس سے ہاوچنٹ کی یاد آگئی تھی اور اس کے بعد پتہ نہیں کیوں پر اس کے دل اس فائر فلائی کو فالو کرنے کے لئے کرتا ہے جس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ کیرنٹ نے بھی اس فائر فلائی کو فالو کرنا شروع کر دیا تھا اور یہاں یہ فائر فلائز ان دوروں پیار کرنے والوں کو ایک دوسرے سے ملوانے کے لئے نزدیک لے کر آ رہی تھی کافی زیادہ دیر تک چلتے چلتے آخر کار ہم دیکھتے ہیں کہ ہاوچنٹ اس جگہ پر پہنچ گیا تھا دیکھیں چونکہ ہاوچنٹ کی حالت بہت زیادہ حراب تھی اس لئے وہ اپنے سامنے صحیح سے دیکھنے ہی پا رہا تھا اور اسی وجہ سے وہ اس کلیف سے نیچے گرنے لگتا ہے یہاں وہ اس کلیف سے بہت ہی تیزی کے ساتھ نیچے جا رہا تھا اور اس کی حالت بھی ایسی نہیں تھی کہ وہ خود کی جان بچا سکے ایکی تب ہی وہ دیکھتا ہے کہ کیرن بھی بہت ہی تیزی کے ساتھ سیدھے اسی کی طرف آ رہی تھی اور یہ سارا کے سارا سین بہت ہی زیادہ رومانٹک دکھائی دے رہا تھا یہاں کیرن بہت ہی تیزی کے ساتھ موف کرتے ہوئے آخر کار ہاوچنٹ کے ہاتھ پکڑ ہی لیتی ہے جہاں یہ ایک دوسرے کو دیکھ کر کافی زیادہ خوش دکھائی دے رہے تھے یہ دونے اسی طرح بہت ہی تیزی کے ساتھ نیچے جا رہی تھے لیکن اس کے موجود بھی ان دونوں کے اس بات کی زرہ سے بھی پرواہ نہیں تھی بلکہ یہ ایک دوسرے کو دیکھ کر اتنے زیادہ خوش دے کہ ایک دوسرے کو دیکھ کر مسکرارہ شروع کر دیتے ہیں آوچنٹ کیرن کی آنکھوں میں دیکھ کر کہتا ہے کہ مجھے ماف کر دینا میں تم سے ملنے کے لیے نہیں آسکا جبکہ میں نے تم سے وعدہ بھی کیا تھا اس ساتھ سن کر اب کیرن کا ماسک بھی ہوا سے نیچے گر گیا تھا جبکہ ساتھ ہی ساتھ وہ آوچنٹ سے کہتی ہے کہ کوئی بات نہیں میں نے تمہیں ماف کیا اس طرح سے یہ دونوں پیار کے پنشی بھول گئے تھے کہ ہم دونوں نیچے گر رہے ہیں بلکہ الٹا یہ دونوں تو اس لمحے کو انجوائے کر رہے تھے یہ دونوں تو بس اسی طرح ایک دوسرے کی آنکھوں میں دیکھ کر مسکرارہی تھے اور اسی کے ساتھ ہمارا یہ اپیسوڈ ختم ہو جاتا ہے جبکہ آنے والا اپیسوڈ بہت زیادہ مزے دار ہو گیا کیونکہ اس اپیسوڈ میں ہم ایک بار پھر سے لونگزنگیوں کو دیکھ پائیں گے جو کہ اتنے سالوں بعد واپس لوٹ آیا ہے جبکہ سچ بتاؤ تو میں وہ سین دیکھنے کے لئے بہت زیادہ ایکسائٹیڈ ہوں کہ جب لونگزنگیوں اتنے سالوں بعد اپنے بیٹے کے سامنے آئے گا تو ہاؤچنٹ کا کیا رییکشن ہوگا میں تو اس اپیسوڈ کے لئے بہت زیادہ ایکسائٹیڈ ہوں جسے جلدی میں ایکسپلین کر کے اپنی اسی چینل پر اپلوڈ کر دوں گا تو اگر آپ لوگ بھی یہ اپیسوڈ دیکھنا چاہتے ہو تو میری اس چینل کو یاد سے سبسکرائب کر لو ساتھی ساتھ بیل آئیکن کو بھی پریس کر دینا تاکہ ہمارے آنے والی ویڈیوز کی نوڈیفکیشن آپ کو مل سکے